اوکی جی تو لاسٹ ٹیم وہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ والٹیج کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے شنٹ ڈیسی جنریٹر کا تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انیلیسیز آف شنٹ ڈیسی جنریٹر سے اب اس میں وہ یہ بولتا ہے کہ انیلیسیز آف شنٹ ڈیسی جنریٹر اس سموٹ مور کمپلیکیٹڈ دن انیلیسیز آف سپریٹل ایک سیٹڈ ڈیسی جنریٹر ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ فیل کرنٹ جو ہے وہ ڈیریکلی ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے مشینز کی اپنی اوٹپوڈ وولٹیج کے اوپر وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر ارمیچر ریکشن کی اس کا انیلیسیز کیس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماریچر ریکشن کو بھی we will take the ارمیچر ریکشن into account too so in this figure اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس یہ وہی figure ہے اس میں آپ کے پاس left side پہ یا y-axis کے اوپر آپ کو terminal voltage ملے گا اور x-axis کے اوپر آپ کو field current ملے گا اس میں یہ وہی والا curve ہے جو ea vs. if تھا اور یہ وہی curve ہے vt vs. if تھا اس کو ہم کالے سے تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں باقی اس کی طرح بار میں دیکھتے ہیں اب اس کے اندر basically وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس graphical analysis کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرچپ voltage law ہے for shunt decisionators وہ ہمارے پاس تھا vt is equal to ea minus ia ra تو اگر آپ یہ دیکھو کہ vt کو ادھر لے جاؤ اور ia ra کو ادھر لے جاؤ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ea minus vt basically جو ہے وہ ہمارے پاس ia ra کے پرابر ہونا چاہیے یعنی کہ at any point the difference between induced tmf and terminal voltage this should be equal to the voltage drop اب یہ basically تو ایک ساتھا سی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو ہم graphically دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے ہے تو وہ کہتا ہے کہ the difference between internally generated voltage and terminal voltage is just the ia ra drop in the machine the line of all possible values of ea inner magnetization curve وہ ہم نے یہاں پہ mention کر دی اور the line of all possible values of vt across if وہ ہم نے یہاں پہ mention کر دی تو یہ دو لائنس ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی اب وہ کہتا ہے اگر ہم کسی بھی given load کے اوپر terminal voltage کو find کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہمارے پاس کیا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ ia ra drop determine کر لو کہ ia ra drop کیا ہے جو بھی ia ra drop determine کرو گے تو آپ کو ایک line مل جائے گی اس طرح سے جو ia ra drop کو depict کر رہی ہوگی پھر آپ ایک کام یہ کرو کہ اس line کو اٹھاؤ اور یہاں پہ جب آپ کو ia ra drop مل جائے گا تو آپ کو اس line کی length مل جائے گی نہ شروع کرو یہاں پہ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ وہ line fit ہو جائے گی ایک نہیں بلکہ دو جگہ آئیں گی ایک جگہ یہ ہوگی اور اسی طرح سے یہ جگہ یہاں پہ آکے بھی ایک جگہ پہ یہ line جائے وہ fit ہوگی جیسے ہی وہ line جس جگہ پہ fit ہو جائے اس جگہ پہ اگر آپ دیکھو تو اوپر والا جو part ہوگا وہ drop ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اگر ہمیں صرف ira drop کے value پتہ ہو تو ہم vt at no load بھی maximum voltage at this load کیا ہو سکتی ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا اور vt at loaded condition وہ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا تو یہاں پہ بیسیکلی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ locate the place on the graph where that drop fits exactly between ea and vt line there are at most two places on the curve where iara drop will fit exactly if there are two possible positions the one nearer the no load will represent a normal operating point تو وہ جگہ ہوگی وہ ہمیں normal operating point دے گی اس جگہ کے اوپر اگر ہم iara کو یہ جگہ ہوگی ہماری یہ ہمیں ea کی value دے گی اور یہ جگہ ہوگی ہماری یہ ہمیں vt کی value دے گی for that particular load detail plot وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھیں تو different points کے ساتھ chan generator کے ساتھ next figure کے اندر بھی دیا ہو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک terminal characteristic دیکھ رہے ہیں when the load is being reduced کس کی بات کر رہا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے اگر ادھر آپ دیکھو تو اس نے کیا کیا ia drops کی کافی سری values اٹھائی ہیں مطلب ia drop اگر change ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو load ہے وہ بدل رہا ہے value زیادہ ہے load زیادہ current draw کر رہا ہے ia value کم ہے load کم value draw کر رہا ہے تو اس نے different values of ia drop اس کو یہاں پہ fit کیا ہے اور پھر اس کو compare کیا ہے اس figure کے ساتھ اس figure کے اندر اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ نظر آرہ ہے ادھر vt ہے دیکھو تو ia drop کی value کم ہے اس کا مطلب ہے کہ load کم ہو گئی تو یہاں پہ یہ load کی value پھر یہاں پہ دیکھو discrete point لے رہے ہو تو ia ra value سے زیادہ ہے اس جگہ پہ load کی value ہے وہ زیادہ ہے as compare to this یہ دیکھو node کی value زیادہ ہے یہ ia ra کی value اور زیادہ ہے load کی value زیادہ ہو گئی ia ra ki value اور بھی زیادہ ہے اور زیادہ ہو گئی یہ maximum point ہے جہاں il maximum جگہ پہ ہے اس سے اوپر جانا شروع ہوا تو دوبارہ ir value ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو جیسے نیچے گرنا شروع ہو کا مطلب ہے کہ il واپس پیچھے کی طرف آئے گا یہ پھر il پیچھے کی طرف آرہ ہے basically سمجھ آگئی ہوگی آپ کہ یہ depiction کیا ہے یہ ہے load vary کرنے کے ساتھ ہمارے voltages کے اوپر فرق پڑھتا ہے وہ کس طرح سے پڑھتا رہا ہے وہ ڈیپیٹ کھا رہا ہے different loads il کی ویلیو کم il کی ویلیو زیادہ il کی ویلیو دوبارہ کم اس ٹھیک ہے اسی چیزرہ یہاں پہ دیکھو تو iara drop کی ویلیو کم iara drop value زیادہ iara drop value پھر دوبارہ سے کم تو وہ کہتا ہے اگر armature reaction present ہو تو this process becomes a little more complicated کی 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 ابھی تک ہم جو drop دیکھ رہے تھے ہمیں پتا ہے کہ ان absence of armature reaction جو terminal پہ voltage drop ہونا تھا with increase in load وہ صرف iara drop کی ویجا سے ہونا تھا لیکن اگر armature reaction کے جو aspect سے ان کو بھی consider کرنا شروع اس کے increase ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک opposite demagnetizing force جو بھی increase ہوتی ہے اور اس کا increment ہے basically وہ ہمارے flex کو weak کرے گا اور وہ weak کرنے کی وجہ سے جو voltage ہے اس کی value فردر decrease ہوگی ٹھیک ہوگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو armature reaction کو consider کریں تو جو drop ہوگا وہ صرف IA RA نہیں رہے یہ پہ اگر ہم دیکھ رہے تو بڑا easily ہم نے IA RA کو fit کیا اور اس جگہ پہ دیکھ لیا کہ maximum voltage کیا ملے گا اور minimum voltage کیا ملے گا لیکن اگر armature reaction کو بھی consider کریں گے تو صرف IA RA drop کو ہم consider نہیں کریں گے بلکہ armature reaction والی value کو بھی consider کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ armature reaction کی demagnetizing effects کو کیسے consider کریں جو sum ہوگا یہ RA plus armature reaction demagnetizing effects کا پھر وہ ہمیں یہاں پہ fit کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو یاد ہو تو IA 90 degrees کے اوپر ہوگا یعنی اگر IA RA اس طرح سے ہوتا ہے تو effect of demagnetization due to armature reaction ہے وہ horizontal ہوگا تو ان دونوں کا sum جو ہے vector sum ہمارے پاس hypotenuse کی طرح ہوگا تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب دونوں چیزوں کو involve کریں گے تو پھر ہمیں اس طرح سے لینا پڑے گا پھر صرف IA RA drop کو نہیں بلکہ IA RA drop کو plus demagnetizing MMF جو ہمارے پاس perpendicular ہوگا IA drop کے ان دونوں کا جو vectors ہم ہوگا اس کو ہم fit کریں گے وہ جہاں پہ fit ہوگا اور اس جگہ پہ ہمیں EA with load اور VT with load دونوں کی values ملے گی EA basically کیا ہے maximum voltage ہے with that load اور VT ہمارے پاس کیا ہے terminal voltage ہے after the subtraction of armature reaction and IA RA in this particular case تو اس کے اندر جو difference ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے صرف IA RA drop لائن کو fit کرتے ہمیں اب اس کے submission کو fit کرنا پڑے گا demagnetizing MMF کے ساتھ لیکن یہ ہم تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم demagnetizing MMF کی value given ہو اور RA drop کی value given ہو دونوں values given ہو تو ایک resultant نکال کے fit کر کے ہم EA with load اور VT with load نکال then the resistive voltage drop IRA is known and demagnetizing magneto motive force of the armature current is known all things we can do to meet this requirement both armature reaction magneto motive force and IRA drop must fit between EA and VT line to determine the output voltage for a given magneto motive for simply locate the place under the magnetization curve where the triangle formed by the armature line possible VT values and line possible EA values so now this analysis basically you need to know that line of fit basic was we say that there is a generator that is 700 ampere load is up so how much internally generated EMF will and terminal voltage will how much be to پیسی کے لئے یہ سارا کام ہم نے یہ فائنڈ کرنے کے لئے کیا ہے کہ 100 امپیئر کرنگ کو سپلائی کرتے ہوئے اس کے اندر انڈیوسٹ ای 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 ف کتنا تھا اور ترمیل پہ جو والٹیج ملا وہ ہمیں کتنا ملا یہ دونوں چیزیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں آئی آر ای ڈراب کا بتا ہونا لازمی ہے اگر ہم وداوٹ آرمیچر ایکشن چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہم اس لائن کو فیٹ کر کے دیکھتے ہیں وہ لائن جس جگہ پہ fit ہوگی بس کر لیتے ہیں یہ وہ لائن تھی جو 100 ایمپیئر پہ IRA drop کو دے رہی تھی تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ لائن جہاں یہ والے کرو کٹ کر رہی ہے وہ ہم کہیں گے وہ والے جگہ ہے ہماری وہ 100 ایمپیئر کو سپلائی کرتے ہوئے اس کے ڈیوز ڈیا مک کی ویلیو ہے اور جو نیچے والی لائن ہے جہاں یہ ویٹی والے لائن کو کٹ کر رہی ہے یہ ہم کہیں گے یہ وہ ویلیو ہے جو ہمیں ترمینال پہ مل رہی ہوگی ویل سپلائنگ ویلین 100 ایمپیئر لوڈ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہمارا یہ سارا کچھ کرنے کا انیلائز کرنے کا مقصد کیا تھا now we'll try to move on towards the series DC generator اب series DC generator کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے series DC generator میں similar to the one that we studied in DC motors section اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک winding ہے جو field winding ہے وہ اب armature winding کے ساتھ series میں connected ہے بجائے اس کے کہ وہ shunt میں connected ہو تو ہمارا جو circuit ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اب اس circuit کے اندر اگر آپ دیکھو تو major difference میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ جو number of series turns ہیں وہ ہمیشہ بہت کم ہوں گے as compared to the number of turns present in shunt winding reason کیا ہے reason یہ ہے کہ سارے کا سارا جو armature current ہے وہ اس number of turns سے پاس کرنا ہے تو we have to minimize the resistance resistance کو minimize کرنے کے لئے ہم نے number of turns کم کیے ٹیک ہوگا تاکہ material کم سے کم ہو جتنا کم ہوگا اور تنی resistance جو ہے وہ کم ہوگی اسی طرح سے ہم نے کیا کیا جو gauge رکھی کیونکہ یہ ایک generator ہے اور اس نے supply کرنا ہے current تو جو wire ہے جس سے ہم نے number of turns بنائے ہیں وہ wire بھی ہم نے اچھے خاصی high gauge کی رکھی کیونکہ جتنا diameter زیادہ ہوگا اس کی resistance کم ہوگی تو اس رس کو بسکل ہم کام کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم نے number of turns سے لینا کیا ہے the output that we want from those number of turns is basically the amount of flux that is being generated by that winding اب جو شنٹ والی configuration تھی اس میں جو amount of current that was flowing through the field winding was way less than as compared to the amount of current that will flow in this winding reason کیونکہ اس میں سارے کا سانہ nature current اس میں سے گزرنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ basic goal ہمارا flux generate کرنا ہے اور flux کی values equal to n i ہوتی ہے اگر i کی value بہت زیادہ ہے تو ہم کم number of turns سے بھی ایک اچھی amount of magneto motive force generate کروا سکتے ہیں اگر i ہمیں شنٹ کے case میں i کم ہوتا تھا اس لئے number of turns ہمیں بڑھانے پڑتے تھے تاکہ ہم nominal amount of magneto motive force generate کروا سکیں اس لئے بھی ہمارا کم number of turns کے ساتھ گزارا یہاں پہ چل جاتا ہے تو basic goal ہمارا ہے اس rs کو ہم minimum رکھیں کیونکہ یہ rs جو ہے basically series میں connected ہے our nature winding کے ساتھ اور سارے کا سارا current سے گزر کے جانا ہے اور یہ جتنی زیادہ ہوگی losses اتنے زیادہ ہوں گے جو ہمارے لیے desirable نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو basic difference سمجھ میں آگئی وہ یہ ہے کہ جو field winding تھی وہ series میں connected ہے تو ia is il اس case میں یہ تینوں کے تینوں ایک ہی طرح سنگے اور vt کی value کیا ہوگی ea میں جتنی بھی generate ہوئی minus iara minus iars تو اس نے vt کی value کرچھو voltage لگا کے یہاں پہ لگتی میں ایک major فرق ہوگا major فرق کیا ہوگا major فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ دیکھو terminal characteristics basically ہوتی کہ ڈیس کے ساتھ ہیں output values کے درمیان میں یعنی terminal voltage اور current draw کر رہے ہوگا line current il اس کے درمیان میں relation ہوگا یعنی load کے بڑھنے سے voltage کے اوپر کیا effect پڑھتا ہے اب ویسے تو کافی چیزیں ملتی ہوں گی اس کے ساتھ لیکن جو major difference ہوگا وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ basically جو اس میں سے گزرنے والا flux پیدا کرنے والا current ہے وار nature current کے مرابر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر current بڑھے گا تو flux بڑھے گا flux بڑھے گا تو induced mf یعنی ea کی value بڑھے گی اب وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے il increase ہوگا il increase ہونے کے ساتھ دو کام ہوگی il increase ہونے کے ساتھ il is and is is in a il load کے بڑھنے کے ساتھ پہلی بات flux بڑھے گا flux بڑھے گا تو ea بڑھے گا ea بڑھے گا to vt بڑھے ٹھیک ہوگیا دوسری چیز کیا ہے کہ il کے بڑھنے کے ساتھ iara b increase ہو رہا ہے اور iars b increase ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایک طرح سے il increase ہو رہا ہے تو ea بڑھ رہا ہے کے بڑھنے کی وہ بہت زیادہ ہوگی as compare to this drop ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو dominating behavior ہوگا increment کا یعنی کہ vt بڑھے گا بڑی تیزی سے لیکن جیسے ہی یہ بڑھتا جائے گا ایک وقت آتا ہے جب saturation قریب آتی ہے تو کیا گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا effect تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آئی آرے کے loss کا effect increase ہونا شروع ہو جائے گا ہمیں کچھ اس طرح ملے گا ایسے ٹھیک ہوگا کیا کہ start میں increment behavior dominating تھا یہاں پہ 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 سیچوریشن آگئی سیچوریشن آئی تو اب آئی آئی ل کے بڑھنے سے drop کا effect بڑھ رہا تو اب یہ نیچے کی طرف down ہونا شروع ہو جائے گا تو جو ہمیں graph ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ملے گا یہ ہمارے پاس basically VT graph VT کیا ہو رہا ہے جیسے load increase ہو بہت زیادہ تھا جیسے کر رہا تو VT بھی بڑھ رہا تھا اس جگہ پہ آکے اگر آپ دیکھو تو EA increase ہو بند ہو گیا اب اگر IA بڑھے گا تو EA نہیں بڑھے گا لیکن IA drop ضرور بڑھے گا جس کی وجہ سے VT کی value نیچے گرنا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ EA کی کر دیکھو گے تو وہ تو increase ہو گی ایک حد تک اور اس کے بعد stable ہو جائے گی بس کیونکہ EA تو independent of IA loss ہے لیکن VT terminal پہ مل رہا ہے وہ losses کو نکال کے مل رہا ہے تو EA stable ہو گیا لیکن اس سے زیادہ EA اگر بڑھے گا تو یہ losses بڑھیں گے losses بڑھیں گے تو drop بڑھے گا drop بڑھے گا تو ملنے والا VT terminal پہ ملنے والا VT ٹھیک ہو گیا تو EA ہمارے پاس اس کی characteristic ہے ہاں اگر armature reaction کو بھی ہم لے آتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر تو پھر EA بھی constant نہیں رہے گا کیوں کیوں کہ EA اس جگہ پہ ہمارے پاس کیا تھا IA بڑھنے سے flux بڑھتا تھا اور ایک حد پہ آکے flux روک گیا تھا تو EA اپنا بڑھ رہا تھا لیکن اگر armature reaction کو اکاؤنٹ میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IL جب increase ہو گا تو نہ صرف VT گرے گا اس کی وجہ سے بلکہ EA نے بھی گر 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 کیونکہ flux weakening effect جو IL بڑھے گا اس کی وجہ سے opposing b magnetizing جو flux ہے وہ بڑھے گا تو total flux ہے وہ کم ہو گا تو EA کے اوپر اس کا direct effect ہوگا اور EA بھی نیچے گرے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو EA بھی نیچے گرے گا EA اگر نیچے گرے گا تو VT اور زیادہ نیچے گرے گا تو آپ یہ دیکھو تو fastly drooping characteristic نظر آرہی ہے VT بہت تیزی سے نیچے گر رہا EA VT کے اوپر اس کا جو effect ہے وہ بے تہاشا ہوگا اور fastly drooping characteristic آپ کو نظر آئے گی کہ VT بہت تیزی سے نیچے کی طرف جائے گا اور ایک عدیس ہی آئے گی جہاں پہ almost zero ہو جائے گا VT یعنی کہ جو demagnetizing force ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی تو اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ DC سیریز generator پہلے تو استعمال ہی بہت کم ہوتے ہیں اور اگر کریں تو compensating winding کے ساتھ استعمال کریں اور میچر reaction کا effect اس میں بہت زیادہ devastating قسم کا ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھو تو ہمارا جو basic comparison کا طریقہ ہوا کرتا تھا generators کا تو وہ جیسے یہ حصہ ہے اس حصے میں جیسے load increase ہوتا ہے voltage increase ہوتا ہے یعنی no load voltage کم ہے full load voltage زیادہ ہے تو voltage regulation کی value ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ almost zero ہے یہاں maximum voltage ہے voltage regulation کی value بہت زیادہ ہے اور negative میں ہے اس کا مطلح ہے مطلح کونسٹنٹ voltage سورس بنانا چاہتے ہو تو یہ بہت بری selection ہے اس voltage regulation is a large negative number ہمیں increase ہوتا ہوا نظر آرہ ہے اور وہ کہتا ہے اس طرح کہ جو generators ہیں کچھ خاص specialized application جہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں steep voltage characteristic چاہی جنریٹر کو arc welding میں یوز کیا جاتا ہے جو ڈیلیبریٹل اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں اس کا ڈیزائن بہت زیادہ ہو اگر آپ ڈیزائن دیکھو تو ڈیزائن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو اس جس کی کریکٹر اس کو ہم کرتے ہیں arc welding کے اندر notice that when the welding electrodes make contact with each other before the welding commences very large current flows جیسے ہی contact ہوتا ہے welding ہونے سے پہلے بہت large amount of current flow کرتی ہے اور as operator separates the welding electrodes there is a very steep rise in generators voltage جیسے ہی آپ separate کرتے کرتے کے ھولٹیج ہے اس میں بہت زیادہ تیزی سین کریмент آتا ہے اور وہ voltage کا جن کریмент ہے وہ arc کو مینٹین کرنے کے لیے use ہوتا ہے while the current remains high درمیان میں آپ کو ایک چمکتی بھی چیز نظر آتی ہے وہ basically arc ہے تو اس arc کو مینٹین کرنے کے لیے ہائی وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہائی وولٹیج ہوگا اور وہ آرک بنی ہوگی اس کا حالہ کرنٹ ریمینز ہائی this voltage ensures that a welding arc is maintained throughout through the air between these electrodes ٹھیک ہو گیا تو یہ بسیکلی specialized applications ہیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ focus جہاں وہ جنیٹرز کی طرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ جب ہم نے جنیٹرز کا آیں گے تو کولیم نے ایک پلیجی Pipا میرے کھو ایک چیز ہ معروف میری زیادہ کتے ہیں کچھ نے ہے وہ نوازمر رکیری کے بارت ہے وہ وہ найд چینی یوے مینی کے چین سے دیوں گے تو سہلے لی کھولی تک ہernیٹے پرaders جانو ہوگی پھر ا تو интересно لیکن جاز کرتے ہیں ہم إن صوید سےself ڈرائی درائی 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 دار میں guy مدیک ہر لیتا ہے خورو ترمیر کر اس وقت کھا لیتا ہے اور کام رہا لیکن still we had to know how a dc series generator a dc shunt generator a separately excited dc generator works so that in case we have an idea how these things work what is their terminal characteristics what is their behavior of their output values when the load varies and we had to see these things. so cumulatively compounded we have two types like cumulatively compounded and differentially compounded so we have no use so we don't see them so much only the basic understanding of this thing is better so i will tell you this differentially or cumulatively compounded motor we have this type of generator we have this type of generator which is a field winding series and shunt both connected and we have two ways to connect current will enter when it is dotted it will be positive magnetomotive force and when it will leave it will be negative if you look here if you look here it will be positive magnetomotive force and here if you go here still dot enter this also has positive magnetomotive force this means that the fluxes both of the other sum up and the sum up the total flux is the sum so i is equal to il plus if vt is equal to ea minus if is equal to vt over rf and the total magnetomotive force is equal to nfif plus nse nse into ia and minus far nfif nse ia and minus what is if differentially compounded this dot is here here is here here this here this it there here here یہ ویلیو بدلے گی یہاں nf-if minus ns-c into ia minus یہ مغیرٹو موٹی فورس due to our nature reaction ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہوگا تو اس کے انتر ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے انتر ہمارے پاس جو ڈیفرنس ہے وہ یہ آئے گا کہ کیونکہ شنٹ وائنڈنگ بھی اویلیبل ہے تو اس کی وجہ سے جو سٹارٹ میں سیریز موٹر کے سٹارٹ میں ہمیں zero یا ریزیڈول emf ہی ملتا تھا اور with increase in load ہمارا emf increase ہوتا تھا وہ چیز ہم اویڈ کر سکیں گے ہمیں شنٹ وائنڈنگ کے اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہمیں سٹارٹ میں بھی ایک اچھی ویلیو ملے گی ٹھیک ہوگیا تو یہ وہی بات ہے کہ دونوں کے pros اکٹھے کر رہے ہیں اور دونوں کے cons جو ہیں ان سے جان چھوڑوا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی تیم طریق ہے types ہیں over compounded, flat compounded under compounded اور شنٹ ٹھیک ہو guys میں یہ چیزیں ڈپائنڈ کرتی ہیں جو compound ہم کر رہے ہیں جو vengato motive force وہ series کی کتنی زیادہ ہے اور compound کی کتنی زیادہ یعنی کہ series کا behavior یا شنٹ کا behavior اگر ادر دیکھو گے تو اس میں series کا زیادہ شنٹ کا زیادہ اس کی جنرل اندرسٹینڈنگ جو ہم نے لینی تھی اور اور differentially compounded کا بھی اسی type کا scenario ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو major difference ہے یہ دیکھو جو میں نے آپ کو بولا کہ اس میں ڈوٹ ہے وہ ابھی در ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ والا جو ڈوٹ سے لیو کر رہا ہے یعنی کہ اس کی جو magneto motive force پدر ہوگی وہ منس میں ہوگی یہاں پہ enter کر رہا ہے ڈوٹ کے طرح یہ پلس میں ہوگی یعنی کہ total جو ہوگی وہ یہ nf- ns- i-a- ڈوارمیچئر reaction برکہ وہی ہے ia is equal to il plus if if is equal to vt over rf and vt is equal to ia into ra plus rs یہ exactly وہی equation دن جو ہم پہلے study کیا ہے تو یہاں پہ اس چپٹر کو ہم لوگ پلوز کر دیں گے اس کی ایکسرسائز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے جو کمپاؤنڈڈ جینیٹرز ہیں ان کی ایکسرسائز اس کو بیشک آپ لوگ چھوڑ دینا لیکن باقی سارے کے سارے جو کسٹنز ہیں جو ان ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہیں جو ہم لوگا نے کور کئی ہیں اپنے لیکچرز کے اندر ان کو آپ نے جتنی اچھی طرح ہو سکی اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم اس کو جا ہوا کھر آگے لے کے جانسے ہیں ٹھیک ہے جی this is it for today okay thank you